لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللہم صلی وسلم و بارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم گناہوں اور برائیوں کا بہت عام ہونے کا زمانہ ہے ہر جگہ ہر ایک کے ہاتھ میں ایسے آلات موجود ہیں جنہیں آپ سیل فون یا ٹیبلٹ یا موبائل فون کہتے ہیں اور اس میں دنیا جہان کی گند بھی موجود ہے اور دنیا جہان کی اچھائیاں بھی اور چوئیس آپ کے پاس ہے کہ آپ کون سا راستہ اختیار کرتے ہیں ہمیں کسی بھی لمبی چوڑی بحث میں جانے سے پہلے اپنی زندگی کا مقصد جس کے تحت اللہ تعالی نے ہمیں یہاں بھیجا ہے اس کو سمجھنا ضروری ہے قرآن کی ایک آیت آپ کے سامنے پیش کروں گا پھر اس سوال کی طرف آتا ہوں جس کے سلسلے میں آج کا یہ مقتصر درس ہے اللہ عزوجل سورہ ملک میں فرماتے ہیں اس لئے سورہ ملک ہر رات میں پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے اس میں ایک ریوائنڈر ہے بہت سارے ریوائنڈر ہیں یہ ایک بڑا پیارا ریوائنڈر ہے اللہ عزوجل ہمیں زندگی اور موت کا فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ میرے بندوں میں نے زندگی اور موت کو بنایا کیوں ہیں اللذی خلق الموت والحیات کہ اس پاک پروردگار نے خلق کیا بنایا زندگی کو موت کو اور زندگی کو کیوں بنایا لِيَبْلُوَاكُمْ اَيُّكُمْ اَحْسَنُ عَمَلَا تاکہ جانچ پڑتال ہو جائے کہ کون اچھے عمل کر کے لوٹتا ہے بے شک وہ تو غفور ہے اللہ کی ذات بہت غفور ہے لیکن ایک امتحان ہے دیکھیں اس امتحان میں کامیاب ہو کر میرا کون سا بندہ آتا ہے اور اس کے لئے بھی ہم رمضان میں ایک تربیتی کیمپ سے گزریں اس سوال کی طرف آتے ہیں یہ جو ایک درد منٹ کی تمہید ہے اس کے بعد اس سوال کی طرف آتے ہیں کہ میں گناہ کرتا ہوں اور گناہوں سے رک نہیں پاتا مجھے عورتوں کی تصویریں دیکھنا خوبصورت عورتوں کو دیکھنا گندی موویز دیکھنا یہ اچھا لگتا ہے لیکن میں جانتا ہوں یہ کام غلط ہے لیکن میں اپنے آپ کو روک نہیں پاتا اس پہ علماء نے بہت زیادہ تفصیل میں بیانات دیئے ہیں میں آپ کے سامنے قرآن کی ایک چھوٹی سی آیت کا چھوٹا سا ٹکڑا رکھتا آپ کا جب من کریں نہ گناہ کرنے کا جب من کریں قرآن کی اس آیت کے اس چھوٹے سے ٹکڑے کو ایک مرتبہ دیکھ لیں اس کے بعد آپ خود فیصلہ کریں میں یہ گناہ کروں یا نہیں کروں یہ سورہ اسرہ ہے قرآن میں سورت الاسرہ ہے اس کی آیہ نمبر تھرٹی سکس چھتیس اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ بے شک میرے بندوں تمہارے کان اور سننے کی استطاعت اور سماعت تمہاری آنکھیں اور دیکھنے کی استطاعت اور تمہارے دل جن میں خواہشات اُبلتی ہیں نفس پروان چڑھتا ہے میرے بندوں ایک بات میں تمہیں آج واضح طور پر بتا دوں کل اولائی ککان عنہ مسئولا میرے بندوں جب میرے پاس آوگے یوم حشر میں میرے آواز سامنے کھڑے ہوگے تو میں جہاں تم سے سوال کروں گا ان سے بھی سوال کروں گا اللہ اکبر سوچو میرے بھائیوں اور میری بہنوں میرے رب نے پوچھ لیا کہ اس آنکھ سے گناہ کیوں کیا تھا تو کیا جواب دوں گے کیا جواب بناوگے آج تو چھپا رہے ہو دنیا سے اس دن تو ساری خلقت دیکھتی ہوگی سب کو فیس کر لوگے سب کو چھوڑو اپنے رب کو کیسے فیس کرو گے جس نے یہ آنکھیں بھی دی ہیں کان بھی دی ہیں ہاتھ بھی دی ہیں دل بھی دیا ہے پس ایک لمحے کو یہ سوچ لو گناہ کرلوں پانچ منٹ بیس منٹ آدھا گھنٹا گھنٹا دیڑ گھنٹا جتنی بھی دیر کرلوں جواب کیا دوں گا جواب کیا دوں گا ایک بات ذرا اور چھوٹی سی کر دوں وہ یہ کہ یہ جو جتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں یہ میرے رب کی امانت ہے امانت کو استعمال کرنا کیا ہے خیانت ہے اور امانت کو اس طرح استعمال کرنا جس کی اجازت دی گئی ہے یہ جائز ہے تو اللہ نے ہمیں امانت تو دی ہے ساتھ استعمال بھی بتا دیا ہے اس کے علاوہ کرو گے تو خیانت ہے اور خیانت کرنے والے کے اوپر پکڑے تو بس ایک دفعہ یہ سوچ لو کہ اپنے رب کو کیا جواب دوں گا بس سارا رمضان نہ میرا بھائی یہی کیا ہے ہم نے سارا رمضان جو ہم اپنے روزے بچاتے رہے کیوں بچاتے رہے اللہ تعالیٰ کا احساس ہم اپنے دل میں جگاتے رہے کہ رب کو کیا جواب دوں گا یہ کیا تو روزہ نہیں ہوگا روزہ نہیں ہوگا تو ساری عبادت گئی ساری عبادت گئی تو اللہ پوچھے گا روزہ تو گیا تو کیا جواب دوں گا تو بس میرا بھائی یہ جو روزہ تو گیا والا احساس ہے نا یہ زندگی کے ہر قدم میں پیدا کر لو کہ رب کو کیا جواب دوں گا یہ تو ایمان جا رہا ہے ایمان کمزور ہو رہا ہے میں رب سے دور جا رہا ہوں مجھے رب کا قرب پانا ہے اللہم صلی و سلم مبارک علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اور بیل کے آئیکن پر کلک کریں تاکہ آپ کو ریگلر نوٹیفکیشن اپ ڈیٹس مل سکیں